بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے پریکٹس کوشن میں ڈسپوزر کو ڈسکس کیا تھا اس میں میرے نوٹس میں سے کوشن نمبر وان اینڈ کوشن نمبر ٹو ہم لوگ سال کر چکے تھے آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسپوزر کے کنسپٹس کو ہی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کے لیے کوشن نمبر تھری ہم لوگ سال کرتے ہیں question no.3 calculate the total depreciation on machinery for each of the year 2006, 7 and 8 and the next requirement is calculate the profit or loss on the sale of machinery 3 in 2008 اب اگر اس question میں دیکھیں نا تو accounts بنانے کے لیے کوئی بات نہیں کہی گئی کیا آپ لوگوں نے accounts کیسے بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف ہم لوگوں نے depreciation expense سے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس 2006, 7 and 8 کا depreciation expense کیا ہوگا جو ہم لوگ اپنے profit اور loss account کو charge کر سکیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ جو machinery 3 ہم لوگوں نے dispose کی ہے اس کے اوپر ہمیں کتنا gain یا loss آیا وہ بھی جو بھی gain یا loss ہوتا ہے at the time of disposal وہ ہم لوگ اپنے profit اور loss account کو charge کیا سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں question میں جو data given ہے آپ لوگوں کو contractors limited was formed on first january two thousand six اب یہاں سے ہم لوگ نے سب سے پہلے سے بتانا تھا 2006 got appreciation expense تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ کچھ بھی opening نہیں ہے ہمارے پاس business season start ہوا تو یہ first year ہے ہمارے پاس and the following purchases and sales of the machinery were made during the first three years of the operations first january two thousand six کو ہم لوگ نے machine one and machine two purchase کی forty thousand each first october two thousand six کو ہم لوگ نے machine three and four purchase کی اور fifteen thousand two hundred eight اب یہ دونوں کا ایک ہی year میں ہوئے ہیں two thousand six میں ہی ہوئے ہیں and dates دونوں کی different ہیں two thousand seven میں کوئی change نہیں آیا assets میں کوئی purchase نہیں ہوئی کوئی disposal وغیرہ نہیں ہوا لیکن جب two thousand eight میں گئے تو thirty year jun two thousand eight کو ہم لوگ نے یہ جو machine three purchase کی تھی وہ machine three ہم نے sale کر دی اور یہ جو amount لکھی ہوئی ہے یہ اس کی sale proceeds ہیں کہ ہم لوگ نے اس کو بارہ ہزار چھے سو چالیس روپے میں dispose کر دیا اس کو sale کر دیا اس کی cost کا idea ہمیں اوپر سے ہو گیا یہاں سے کہ یہ ہم نے جو purchase کی تھی وہ پندرہ ہزار دوستو روپے کی purchase کی تھی ہمارے asset account میں پندرہ ہزار دوستو روپے موجود تھے یہ جو نیچے sale کے سامنے amount آ رہی ہے یہ اس کی selling price ہے یہ اس کی sale proceeds ہیں یہ اس کی cost نہیں ہے cost اوپر سے ہمیں پتا چل گئی تھی جہاں پر اس کی آ گئی کہ ہم نے جو اس کو dispose کیا ہے وہ بارہ ہزار چھے سو چالیس روپے میں کیا last question میں یہی ایشو تھا کہ اس نے disposal تو بتا دی تھی لیکن وہاں پر ہمیں cost کا پتا نہیں تھا تو اس نے ہمیں یہاں پر آ کے صرف cost کا بتایا تھا کہ اس کی cost چالیس ہزار روپے ہے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم نے اس کو dispose کتنے میں کیا اس وجہ سے ہم اس کے اوپر profit یا loss کو calculate نہیں کر پا رہے تھے لیکن آج کے question میں جو asset ہم لوگوں نے dispose کیا اس کی cost کے بارے میں ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ اس کی cost پندرہ ہزار دوستو روپے تھی اور اس کو ہم نے sale کتنے میں کیا one two six four zero میں تو اس کی sale proceeds کا بھی ہمیں پتا ہے نیچ سے کہتے ہیں ہم لوگوں نے first jolight two seven eight کو machine five purchase کر لی پھر each machine was estimated to lost ten years and to have a residual value of five percent of its cost price depreciation was charged by straight line اب دیکھیں ہر machine کے اوپر ایک جیسا method ہے اس کی residual value بھی ایک جیسی ہے کہ جو بھی اس کی cost ہے اس کا five percent اس کی residual value ہمارے پاس موجود ہے ہر کسی کی life ten years ہے چاہے آپ نے 2006 میں لی eight میں لی جب مرضی اس کو purchase کیا اس کی life ten years آپ کے پاس موجود ہے اور ہر کسی کے اوپر same method of depreciation use or as straight line method اب ہم نے جب اسے بتانا تھا depreciation expense بیسے اس نے ہم سے accounts نہیں پوچھے لیکن ہم لوگ ذرا accounts کی طرف چلتے ہیں کیا ہم لوگ اپنے پاس machinery account منائیں گے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس practice question number three یہ سب سے زیادہ ہی ہوتا ہے asset account منہ آنا machinery account اب دیکھیں سب سے پہلی جو آپ لوگ نے addition کی وہ first january year six cash اور آپ لوگوں نے two machines purchase کی تھی and forty thousand each تو یہاں پر آ کر آپ لوگوں نے record کرنا تھا اپنے پاس eighty thousand اچھا اس کے بعد next two thousand six میں first October two thousand six دو اور machines آپ لوگوں نے purchase کی first October سکس کیسے سکس تھرٹی تھاؤزنڈ پور ہنٹرڈ اب two thousand six close ہو گیا کوئی کسی قسم کا کوئی disposal نہیں ہے اس میں تو یہ total amount آپ کے پاس کیا آگئی آگئی یہ first year کی closing ہو گئی four hundred کسی 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 کوئی چینج نہیں ہے پھر first january year eight brought down now year eight میں سب سے پہلے ایک disposal ہوا تھا 30 jun کو machine three آپ لوگوں نے dispose کر دی جب disposal ہوا ہے تو آپ اپنے asset account کی credit side پہ جائیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے 30 June year eight disposal اور یہاں پہ آپ نے اس کی یہ سیل پرو سیڈز نہیں لکھ ہی جب asset account میں آپ کے پاس اس کی cost شامل ہے تو minus بھی تو cost کرو asset account میں آپ نے machine three کو کون سی amount پر record کیا تھا fifteen thousand two hundred پہ تو لیس آپ لوگ بارہ ہزار چھے سو چالیس کیوں کرو گے asset account کو تو اس بات سے غرض ہی نہیں آئے کہ آپ نے کتنے میں sale کی previous اگر آپ لوگ example آپ لوگ رکھ ہو تو کیا میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ sale proceeds given نہیں ہے تو credit side پہ کچھ بھی نہ لکھوں جب اس کی cost جا کے record کی تھی ہم لوگوں نہیں تو جب asset account میں اس asset کی cost record تھی تو جب وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی cost اس کے ساتھ بھیجو asset account کو sale proceed سے کوئی غرض نہیں ہوتی all right تو یہاں پر آپ نے اس کی cost mention کرنی ہے 15,000 کوئی شو اب اس year میں آپ لوگوں نے ایک اور addition کر لی اور وہ addition ہے آپ کے پاس 1st july کو machine 5 20,000 1st july 2008 cash 20,000 اور آپ کے پاس 2008 کا account close 13,400 balance carried down is 115 5 یہ بات clear ہے سب بچوں پس اچھا اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ at the end of the year آپ کے پاس جو total machines موجود ہیں ان کی total cost one one five 200 ہے ایسا ہی ہے نا اچھا اب اس چیز کو نظرہ اس طرح سے سمجھو کہ مجھے پتا موجود ہوں گے میرے پاس machine one موجود ہے 40,000 machine two بھی موجود ہے کیا machine three ہے لکھنے کی ضرور نہیں machine four موجود ہے کتنے کی 200 اور ساتھ میں machine five ہے میرے پاس یہ acids ہیں جو میرے پاس at the end of the year 2008 موجود ہیں تو دیکھیں کیا ان کی cost بنتی ہے one one five تو دیکھیں آپ کا asset account بھی تو آپ سے یہ بات کر رہا تھا اب اگر آپ یہ پر لکھ دیتے 12,640 تو کیا balance carry down یہ ہی آتا جو ہم نے لکھ ہے تو کیا concept غلط نہ ہو جاتا اس وجہ سے sale ساتھ میں آج آپ نے یہ بتانا تھا کہ disposal کے اوپر مجھے کتنا gain ہوا یا کتنا loss ہوا تو وہ آپ کو بتائے گا آپ کا disposal account تو آج آپ لوگوں نے ایک additional account disposal account اپنے پاس open کرنا ہے یہاں پر آیا آپ کا disposal account disposal اب یہاں دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی جورنل انٹری آپ کے پاس کیا بن رہی ہے disposal account debit and asset account machinery account credit تو ہر جورنل انٹری دو لیجرز میں جاتی ہے آپ نے ابھی تک اس کا صرف credit impact لکھا ہوا تھا تو debit impact آ جائے گا disposal کے پاس کتنی اماؤنٹس ہیں یہ بات کلیر ہو گئی اور اس کے اگر ریفرنس میں کون آئے گا یہ disposal کی پہلی انٹری کہ جب آپ نے اس کو assets میں say derecognize کرنا ہو تب آپ لوگ یہ report کریں گے اب next دیکھیں ہمارے پاس accumulated depreciation account یہاں تک کسی سٹوڈنٹ کو کوئی issue زیادہ technical باتیں ہیں ایک 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 depreciation account first year ہے آپ کے پاس 2006 سکس تو سمپلی آپ لوگوں نے 2006 کا depreciation expense آکے record کرنا تھا depreciation expense for the year 2006 اب یہاں پر دیں کہ آپ کے پاس method کون سے depreciation ہے آپ کے پاس اور آپ کو depreciation rate نہیں giver آپ کو useful life giver ہے اور ہر acid کی useful life same ہے equal ہے آپ لوگوں کے پاس اور دوسرا آج آپ کو residual value بھی ساتھ میں giver ہے straight line method میں تو اب straight line method سے depreciation expense calculate کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہ بات کلیے ہے تو آپ آئیں کے working میں workings depreciation expense for the year 2000 2006 میں opening کچھ بھی نہیں تھا 2006 first year تھا ساری کی ساری additions تھیں تو opening میرے پاس کچھ نہیں تھا یہ الگ بات ہے کہ میں نے جو first addition کی وہ first january کو ہی کی لیکن opening نہیں consider ہوتی وہ addition میں آتی رہتی ہے اور یہاں پر جب first january کو کیا تو full year depreciation charge ہونی ہے تو time fraction نہیں apply ہوتی تو ہم لوگ جا کے اس کے لیے لکھیں گے 80,000 100 اب یہ during the year ہے 30,400 less اب اس کا 5% لیں 1520 divided by 10 multiplied by اب دکھیں یہ addition آپ نے کون سی date پر کی 1 october کو تو october november december for 3 months depreciation expense charge کریں گے 3 by is equal to 7 22 and the total is 832 ڈی ہیں آپ کے پاس depreciation expense یہ ki first requirement calculate the total depreciation on machinery for each of the year 2006 so 2006 depreciation expense ہمارے پاس کیا آ گیا 838 double all right یہ جا کے record کیا ہم نے ats sorry ڈی he ڈی 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 ڈ ڈی بیلنس براؤڈ ڈاؤن ایئر تھری ڈبل اینڈ ڈیپریسی ایشن ایکسپنس آردہ ایئر ٹو تھاؤزنٹ جی اب ٹو تھاؤزن سیون کے لیے تمام ایسیڈز کے اوپر ایک جیسا میتھر تھا تو ہم ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں 2007 میں آپ لوگ دیکھیں آپ کے پاس ایسیڈز کا اوپننگ کیا ہے 2007 ایسیڈز کا اوپننگ ہے ان سب کو اکٹھا لے اگر سپوز یہاں پہ ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ ہوتا تو میں اس میں سے لیس کر دیتا اکیمولیٹی ڈیپریسیشن کا اوپننگ بیلنس سری لین میتھرڈ ہے تو مجھے اکیمولیٹی ڈیپریسیشن کا اوپننگ بیلنس لیس نہیں کرنا مجھے ڈیپریشیبل اماؤنٹ چاہیے نہ کہ ڈیو 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 تو اب اس ساری اماؤنٹ کا 5% وہ اس کی ریڈیوڈ ڈیو ہے تو اس میں سے لیس کر دیں ڈبل 5 اور ڈیوائیڈ کر دیں ٹین پر ون زیرہ فور ڈبل ایٹ اب دیکھیں کیا اس سیئر میں کسی قسم کی کوئی ایڈیشن کوئی ڈیسپوزر یہ ڈیپریسیشن ایکسپنس ڈیو déslor ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ brought down for the year 2008 one double eight one zero depreciation expense year eight 2008 کی working کے لیے 2008 اب سب سے پہلا کام opening balance لیں گے اب ہمارے پاس opening balance کیا آیا ہے one one zero four double zero لیکن opening پر depreciation charge کرنے سے پہلے ایک مطرح سے پوچھ لیا کرو کہ کیا آپ کے پاس کوئی fully depreciated asset ہے اس نے کہا نہیں fully depreciated asset کوئی نہیں ہم نے کہا کیا آپ کے پاس کوئی disposal ہے کوئی ایسا asset ہے جو during the year dispose ہو رہا ہو آنسر ملا yes اس کو less کر دو اس کی cost کو اس میں سے less کر دینا تو اس asset کی cost کیا تھی جو اس سال dispose ہونے جا رہا ہے one five two double zero اس میں سے ہم لوگ نے اس کو less کیا تو value آئے گی ہمارے پاس one five یہ less کیا تو answer آیا nine five five اب اس کے اوپر five percent اس کی residual value nine five two double zero کیونکہ اب میں اس کو depreciate کرنا ہے تو اس کیا five percent لینا ہے value ہے four seven and divided by and answer is four four six بس nine and zero double baqi five two zero اور اس کو الگ سے آپ لوگ نہیں جا کے depreciate کرنا ہے تو one five two double zero کا five percent دیکھیں اس کی ریجورل ویلیو آپ کے پاس کیا بنے گی one five two ڈبل zero less اس کا five percent divided by لیکن یہ سارا سال ہمارے ساتھ نہیں رہا دس پوزل ہوا تھا 30 جون کو تو یہ ہمارے پاس کتنے عرصے کے لیے رہا اور سکس مر تو اس کے اوپر سکس مانس کا اپریسیشن ایکس چارج کریں گے ملٹیپلائی بائی سکھ بائی ٹوی سیون ٹوی 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 سیون ٹوی ٹوی سب سے پہلے آپ لوگ نے اوپننگ بیلنس لیس ڈسپوزل اس کے اوپر اپریسیشن چارج کرنی ہے پھر اپریسیشن چارج کرنی ہوا پھر اپریسیشن ہو رہا ہو تو اگر پہنے سے ہی پھر اپریسیشن چارج نہیں ہوتی پھر اپنی آنا ہے ایڈیشن کے اوپر اگر 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 لوگ دیکھیں تو ہم لوگ نے نیو ایسی پر چیز کیا تھا ٹوینٹی تھاؤزن کا فرس جولائی کو تو اپنی اپ ایس ایڈیشن کو لے کر آنے ٹوینٹی تھاؤزن لیس اب اس کی ریز ویلیو اور ہی سکس مانس کے لیے تو اس کا اپریسیشن ایکس پنس یہ ہے ٹو 2008 کا ٹوٹل ڈیپریسیشن ایکس سیون 10716 یہ آپ نے یہاں پہ ریکارڈ کیا اب ایسا نہیں ہے کہ جان کے بیلنس کی ڈاؤن پائنڈ کر لیں گے اب آپ نے ڈسپوزل کیا تھا تو جب آپ کے ایس 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 ڈیپریسیشن کو بھی اپنے پاس نہیں رکھ نا آپ نے اس کی ڈیپریسیشن ац کہ ڈیپریسیشن نا پائنی بچال ڈیپریسیشن گر ملٹیپلائیڈ بائی اکیمولیٹیڈ ٹائم اور اکیمولیٹیڈ ٹائم کا پتہ ہمیں کہاں سے چل رہا ہے دیکھیں ہم نے اس کو پرچیز کب کیا تھا 1st oktober 2006 2006 کے 3 months 2007 complete 2008 the date of disposal 6 months and the total months are تو اس کو ملٹیپلائیڈ بائی 21 بائی 12 2 یہ ہے اس کی اکیمولیٹیڈ depreciation اب یہ جا کر آپ نے اس کی debit size پہ record کر دی تو 5 کہاں پڑھنے کر جائیں گے اس کو جہاں پر ایسٹ موجود ہے disposal account اب اس کی closing کریں یہ total کتنا ہے آپ کے پاس 5 29526 اور اس میں سے لیس کر دیں 2527 then the balance carry down is 2611 اب یہ والی جانرل انٹری آپ کے پاس کیا بن رہی ہے جانرل انٹری ہے آپ کے پاس اکیمولیٹیڈ depreciation account tapping and disposal account credit تو disposal account کو credit کریں گے against accumulated depreciation two five two seven آئی ہو کہ آپ کو asset account ہے نہیں کہ ہم related depreciation account سمجھا چکے ہیں اب آجائیں disposal account disposal account پہ دیکھیں تو میرا ایک asset تھا جو میں نے purchase کیا تھا two five two double zero کا اور اس میں سے میں اس کی date of disposal تک two five two seven کا depreciate کر چکا ہوں تو کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ date of disposal اس asset کی wdb کیا تھی اب پندرہ ہزار دو سو میں سے two five two seven کو less کر تو one two six seven three میرے asset کی value تھی one two six seven three جبکہ میں نے اس کو جا کر sale کتنے میں کر دیا one two six four zero تو زیادہ value کا تھا کم value کے اوپر جا کر میں نے اس کو sale کر دیا تو مجھے اس کے اوپر loss ہو چکا ہے کتنے کا 33 loss ہو چکا یہ بات سمجھ آئی اچھا اب آپ نے اس کو کیسے ریکارڈ کرنے ہے دیکھیں بھئی ایسیٹ اکاؤنٹ میں اسے ایسیٹ نکالا تو کہاں گیا ایک ایسیٹ 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 نکالی تو کہاں گئی تو اس ایسیٹ کو بیچنے پر جو پیسے ملے تو وہ کہاں جائیں گے یہ بات سمجھ آگئی تو جب آپ نے کیش ریسی کیا ہوگا تو آپ کے پاس جورنل ایمی کیا بنے گی کیش یا بینک اکاؤنٹ اور دیابیٹ اکاؤنٹ کرائے تو یہ جو سیل پروسیڈ ہیں آپ کے پاس یہ آپ کے دیسپوزل اکاؤنٹ کا پارٹ بنے گی یہ آپ کے ایسیٹ اکاؤنٹ کا نہیں پارٹ بنتی یہ 12640 یہ بات کلیئر اب آپ لوگ نہیں جا کر جو لیجر کو کلوز کرنے کا میتھرڈ ہے بلکل اس کے مطابق اس کو کلوز کرو مطلب آپ دیکھو ڈیابیٹ سائیڈ کا ٹوٹل زیاد ہے تو کون سا ٹوٹل زیاد ہے ڈیابیٹ سائیڈ کا ٹوٹل آپ لوگ یہاں پہ لکھو ون فائیب ٹو ڈبل زیرو تو کریڈ سائیڈ کا ٹوٹل ون فائیب ٹو ڈبل زیرو اور اس میں سے یہ دونوں مانس کرو تو آپ کے پاس بیلنس ایلیو آ جائے گی تو دیکھیں بیلنس ایلیو آپ کے پاس کیا آ رہی ہے 33 اور اس کے سامنے آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے profit اور loss count 152 00 33 profit اور profit اور loss count کو charge کریں گے اچھا کیا ہمجھے بتا سکتی ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے 33 و profit اور loss ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اگر profit اور loss count debit ہوتا ہے تو expense record کرتا ہے جب profit اور loss count debit ہوتا ہے تو expense record کرتا ہے اور profit اور loss count credit ہو تو income record کرتا ہے profit اور loss count debit ہو تو expense credit میں پروویان اکاؤنٹ کی نہیں بات کر رہا ہوں پروویان کے لیے ہم لوگوں نے دیکھا تھا reduction in expenses profit اور loss میں income یا expense تو جب یہ expense کے طور پہ جائے گا تو کیا gain جا کے record کرے گا loss تو یہ یاد رکھ 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 کریں گے اور اگر debit سائیڈ پر آ جائے تو gain record ہوتا ہے اور یہ ادھر income کا part بن جاتا ہے profit اور loss آل رائیٹ آئی ہو کہ آپ کو یہ والا کوشن اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہو ڈسپوزل کی ورکنگ مغیرہ کلیر ہیں سب بجائے نیکسٹ کوشن آپ کے بالکل ایسے ہی ہیں صرف فرق یہ ہے کہ کوشن امبر فور میں میں دو ڈسپوزل جلدی سے کوشن امبر فور کو ٹرائی کریں پریپیر ریلی ایوینت اکاون دیسمبر تیر تیو تاؤگ سیور ریلی اکاونٹ کی بات کی گئی ہے تو پھر آپ نے ایسیٹ اکاونٹ اکاونٹ اینڈ ڈسپوزل اکاونٹ کو مینٹین کرنا ہے اگر ڈسپوزل آپ کے پاس دو ہیں تو دو ڈسپوزل اکاونٹ بناوگے تین ہیں تو تین بناوگے مرج نہ کرو کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سے ایسیڈ کے اوپر گین ہے کون سے ایسیڈ کے اوپر لوس ہے تو آپ لوگوں نے ان کو الگ الگ ریکارڈ کرنا ہے ان کو مرج نہیں کرنا جلدی سے بنائیں آپ کو بیلڈنگ کی کانسٹ ایس اون فرس جنوری تو تھالن سیون اور اس کی اکیمولیٹی دی اپریسییشن رینڈی دیسمبر 31st 2007 بس یہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے اوپننگ بیلنس تھے آپ نے ایسیڈ اکاونٹ کا اوپننگ جا کے اپنے پاس ریکارڈ کرنا تھا 2300000 brought down اور ساتھ میں اکیمولیٹی ڈیپریسییشن کا اوپننگ جا کے ریکارڈ کرنا تھا آپ لوگوں نے 800000 ہے اب یہ والی انفرمیشن جہاں تک ختم ہو گئی اب اس کی باقی باتیں شروع ہوئیں اور ساتھ میں آپ سے کہتا ہے کہ 2007 میں کیا چینج آیا تو کہتے ہیں 2007 میں details of addition during the year ہم لوگوں نے کچھ assets purchase کی ہے تو آپ کو date بتائے گا کہ کس دن purchase کی اور کتنی amount میں purchase کی ہے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 1st feb 2007 کو آپ نے پہلی addition کی اور وہ آپ کے پاس موجود ہے 400 یہاں پر آپ لوگ نے 400000 first feb year seven bank یہ first addition کی recording ہوگی بس اتنا کام کرنا تھا next آپ سے کہا گیا تھا second addition ہوئی april first 650 first april bank 650 بس یہ information بھی ختم ہوتے ہیں اتنی سین کی recording کی next کہتے ہیں details of disposal ہیں تو ایک تو disposal account میں جائیں گے اور دوسرا آپ کے asset account میں credit ہوں گی disposals کی cost تو آپ لوگ یہاں پر دیکھیں اس نے آپ کو date of sale بتائیں date of purchase بتائیں کہ asset ہم نے purchase کب کیے تھے کتنی amount میں purchase کیے تھے اور کتنے میں sale کی ہے یہ ساری information دے دی اب آپ نے کیا کرنا تھا date of sale کو دیکھنا تھا یہ دو ہیں آپ کے پاس date of sale اب بھی کے لیے date of purchase سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے لیکن جہاں پر دیکھیں ہم لوگ نے according to date اپنے legend maintain کرنے ہوتی ہیں تو ہمارے پاس 31st May پہلے آئے گا تو پہلے اس asset کو record کرنا تھا 31st May اور 31st August آپ کے 2007 disposal لیکن اگر آپ نے اس کو اُلڈ لکھ بھی دیا تو یہاں لیجرز میں closing balance میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا لیکن rule یہی ہوتا ہے کہ آپ نے according to date transactions کی recording کرنی ہوتی 700 اچھا جب یہ پہلے dispose ہوا تو میں اس کو disposal ون کہہ دیتا ہوں disposal ون اور یہ disposal ون میں اتنی بات تو جا کے لکھ سکتے تھے نا disposal ون میں amount debit ہوئی 700 against building account یہ بات سمجھ آگی سب چاہوں تو سات ہی اس کے لکھت ہو نا کہ اس کی اگ سم ہمیں cash کتنا receive ہوا تو یہ 300 کون سی side پر جائے گا کون سے account کی تو جا کے لکھے نا یہاں پر bank 300 thousand تا کہ آپ کو دوبارہ اور بار بار کوششن نہ پڑھنا پڑے یہ amount آپ نے record کر دی اچھا پھر دیکھیں account disposal ہوا 31st اگست کو اور اس کی cost کیا پر آپ لکھیں گے 31st اگست year seven disposal two اور اس کی cost ہے ہمارے پاس five fifty thousand تو disposal two میں جا کر اس کو debit کر دیں five fifty thousand building اب دیکھیں اس کو کتنی amount میں ہم لوگ نے sale کیا تو یہ بھی ساتھ ہی لکھ دیں اس کے disposal account کی credit side پر four fifty thousand against bank اور آپ کا question complete ہو گیا آگے صرف information ہے 10 percent diminishing balance method یا reducing balance method یا wdv method ایک ہی بات ہے basically میں چھوٹ سے questions سے چار سے پانچ questions سے آپ کو ہر قسم کا concept دینا چاہا رہا تھا اگر یہ question ہوتا نا کہ 10 percent on straight line method یہ question بہت simple تھا بہت easy question تھا جو کہ آپ کی home assignment بن چک ہے لیکن straight line method سے ہم solve کریں گے diminishing balance method اچھا دیکھیں کیا آپ کے asset account میں کوئی فرق آیا straight line method ہو تب asset account میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا asset account same رہے گا تو آدھی home assignment ہو چکی ہے صرف accumulated depreciation کا account maintain کرنے آپ نے مدب depreciation expense صرف different آنے والا ہے اب یہاں پر دیکھیں جیسی آپ اس کی closing کریں گے debit side کا total آپ کو ملا three three five zero thousand three three five zero thousand and the balance carried down is twenty one hundred thousand کوئی شو چلی اب آجائیں تھے ایک امولیتی depreciation میں چا رکار کرنا ہے ہم لوگوں نے depreciation expense for the year اچھا اب سر depreciation expense بھی نہیں record کرنا دو disposals ہیں تو دونوں disposals کی میں نے جا کر accumulated depreciation بھی calculate کرنا ہے from the date of purchase to the date of disposal یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس نے date off purchase بتائی جو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے five fifty کو depreciate کب سے start کیا اور کب تک depreciate کرتے رہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلے گا اسی طرح سے seven hundred کے لیے date off purchase اس لیے بتائی گئی کہ اس کی depreciation first september 2005 سے start ہوئی تھی اب یہاں پر آپ کے پاس آئے گا disposal one account and disposal two account ان کی accumulated depreciation اچھا اب دیکھیں اس میں اگر ہم لوگ بات کریں نا تین انہیں اچھا خاصا time لیم ہے ورکنگ ہے straight line method ہو تو زیادہ time نہیں لے پہ لیکن اگر reducing balance method ہو تو انہوں نے اچھا time لینا ہوتا ہے اب ہم لوگ سچے پہلی working کریں depreciation expense کی تو یہاں پر آپ نے اپنے پاس maintain کرنا تھا working note working one depreciation expense for the year پر ایک جیسا ہے میں اکٹھا کر کے لے جا سکتا ہوں لیکن اگر یہاں پر ہوتا نا سٹریٹ لائن میتھڈ تو کاؤسٹ میں سے کاؤسٹ مائنس ہوتی ہے اگر سٹریٹ لائن میتھڈ ہوتا تو کاؤسٹ میں سے اوپنگ ایسٹ کی کاؤسٹ میں سے ڈسپوزل کی کاؤسٹ مائنس ہوتی ہے یہ بات سمجھائیے آپ لوگوں کو اور اگر آپ کے پاس آ جائے ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ تو کیا ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ میں ڈیپریسیشن آپ اوپننگ کاؤسٹ کے اوپر کرتی ہیں ڈیو 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 پر تو ڈسپوزل کی بھی اوپننگ ڈیو 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 بس یہ ٹویسٹ تھا اس قوششن میں سٹریٹ لائن میتھڈ اوپننگ کاؤسٹ میں سے ڈسپوزل کی کاؤسٹ مائنس کرنا ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ اوپننگ ڈیو 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 میں سے ڈسپوزل کی بھی اوپننگ ڈیو 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 مائنس کرنا آل رائٹ مددہ سیمیٹری رکھنی ہے دونوں میں اب یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس اوپننگ ڈیو 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 کیا ہے ٹویٹی تھری ہنڈرڈ لیس ایٹھ ہنڈرڈ تو آپ کے پاس اوپننگ ڈیو 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 آف ایسٹ کیا آ رہی ہے ٹویٹی ہنڈرڈ تو آپ نے سب سے پہلے یہ ٹویٹی ہنڈرڈ لکھنا ہے لیکن اس میں سے لیس کریں گے اب دو ڈسپوزل ہیں دونوں ڈسپوزل کے لیے آپ سیون ہنڈرڈ اور فائف فیفٹی لیس نہیں کر سکتے بس یہی ٹویسٹ تھا اگر ہوتا نا یہ سٹریل لائنگ میتھ تو میں ٹویٹی تھری ہنڈرڈ میں سے سیون ہنڈرڈ اور فائف فیفٹی لیس کر دے تھا ریمیننگ اماؤن کے اوپر اپریسیوشن ایکسپینس چارز کر دے تھا لیکن ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ میں آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ نے جب اوپننگ ڈیو ڈیو اٹھائی ہے تو ڈسپوزل کی بھی ڈیو ڈیو مائنس کرو کوسٹ نہیں مائنس کرنی یہ بات کلیر ہوئی تو کیا آپ یہ بات کلیر ہے تو کیا آپ کے پاس اوپننگ ڈیو ڈیوی ہے تو کیلکولیٹ کرنی پڑے گی آپ کو پہلے اوپننگ ڈیو ڈیو اٹھائی کلکولیٹ کرنی ہے اب دیکھیں وہ کیسے کلکولیٹ ہونی ہے جہاں پر آپ کے پاس ورکنگ ٹو اکیمولیٹڈ ڈیپریسییشن ڈیسپوزل ون اکیمولیٹڈ ڈیپریسییشن ڈیسپوزل ون اب اگر اکیمولیٹڈ ڈیپریسییشن ڈیسپوزل سٹریلین میتھڈ سے کلکولیٹ کرنا بہت سیمپسہ ہوتا تھا کیا ہم لوگ اکیمولیٹڈ ٹائم لے لیتے تھے یہاں پر آپ ایسا نہیں کر سکتے یہاں پر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑے گا کیا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیسپوزل ون اب ڈیسپوزل ون ہمارا کون سے والا تھا سیون ہنڈر کی کسٹ والا جو ایسیڈ تھا وہ میرا ڈیسپوزل ون تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہم نے پرچیز کب کیا تھا پرسٹ سیپٹمبر ٹو تھاوزنڈ فائیو اب آپ نے اس کی ورکنگ سٹیپ بائی سٹیپ یہ دیکھیں فرسٹ سیپٹمبر ٹو تھاوزنڈ فائیو اس کی کسٹ کیا ہیں ہمارے پاس سیون ہنڈر ساوزنڈ اب آپ نے اس کی ورکنگ کرتے 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 اس کو لے کر آنا ہے ڈیٹ آف ڈیسپوزل کا لیکن جہاں پر اکاؤنڈنگ ایر اینڈ ہو رہا ہے آپ نے وہاں پہ سٹیپ کرنے اس کا ڈیپریسیشن ایکسپینس کیلکولیٹ کرنے اس کی ورکنگی کیونکہ نیکسٹ ڈیئر کے لیے جو ڈیپریسیشن ایکسپینس ہے وہ اس کی ورکنگی کے اوپر ہے تو آپ کا فرسٹ ڈیئر اینڈ کب ہو رہا ہے آپ نے جہاں پہ سٹیک کیا اس کا ڈیپریسیشن ایکسپینس کیلکولیٹ کیا اور یہ ڈیپریسیشن ایکسپینس کیسے آئے گا سیون ہنڈر تھاؤزنڈ ملٹیپلائیڈ بائی ٹین پرس ہیں ملٹیپلائیڈ بائی ٹری بائی ٹویل تو دیکھیں ٹری منس کا اپریسیشن ایکسپینس آپ کے پاس آ جائے گا نائن ٹین ہاں پرس سپتمبر فور منس کے لیے پرس سپتمبر فور منس کے لیے تو فور منس کے لیے اپریسیشن ایکسپینس ہے اس کا اب دیکیس کی WDB نائن ٹین پرسنٹ آل رائٹ اب اس کی وڈی بھی دیکھیں یہ ویلیوز نہیں آ رہی آپ لوگ انہیں کلکولیٹر اٹھایا ایسی لیے نیکس 2007 سٹارٹ لیکن 2007 کے اینٹ تک نہیں جانا کہاں تک جانا تھا 31st میٹر ڈیپریسی ایشن اب اس کے اوپر 5 مونس کی ڈیپریسی ایشن چارج کرنی ہے 609000 ملٹی بلائیڈ بائی 10 پرسنٹ اور ملٹی بلائیڈ بائی 5 بائی ٹویل یہ 2007 میں پانچ مہینے کے لیے استعمال ہوا تو دیکھیں اس کا ڈیپریسی ایشن کتنی آ رہی ہے 2 5 3 7 اب ہم لوگ اس کو لے کر آ گئے اس کی ڈیٹ آف ڈسپوزل اور ڈیٹ آف ڈسپوزل پر اس ایسیڈ کی ڈیو 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 کیا ہے 5 8 3 6 2 5 اور یہ ایسی ڈسپوز ہو گیا کیسے ہی ہے اچھا آپ دیکھیں آپ کے پاس اکیمولیٹیڈ اپریسییشن ہم لوگ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو ڈیو ڈیو ڈیوی کو کیا فارمولا ہوتا تھا ہمارے پاس اب میرے پاس ڈیو ڈیوی بھی موجود ہے تو کیا میں ڈیو ڈیو ڈیوی کی으�شن نہیں سکتا آپ نے disposals کی at the date of disposal accumulated depreciation calculate کر لی اب دیکی اس کی accumulated depreciation آپ کے پاس آئے گی 700,000 less 5, 8, 3 6, 2, 5 and the accumulated depreciation is double 1 6, 3 7, 5 آپ کو یہ بات سمجھ آگئی یہ آپ کو accumulated depreciation on disposal 1 at the date of disposal مل چکی ہے تو یہ تو آپ جائیں یہاں پر minus کر دیں disposal 1 کی accumulated depreciation یہاں سے minus کرنی تھی at the date of disposal تو وہ total amount آپ کے پاس کیا آئی 6, 3 7, 5 اور یہاں آپ کے disposal 1 account کی credit side پر accumulated depreciation double 1 6, 3 اچھا اب یہیں پہ دیکھیں at the date of disposal آپ کے acid کی WDB کیا تھی at the date of disposal 583 6 to 5 کا آپ کا acid موجود تھا جبکہ آپ نے اس کو کتنے میں dispose کیا 300,000 میں تو آپ نے loss کر دیا alright کتنے کا loss کیا آپ لوگوں نے 283 6 to 5 اور یہی بات آپ کو disposal account بھی بتا دے گا جیسی آپ یہ تین چیزیں لکھ لیں گے تو آپ نے اس account کو close کر دیا 700,000 یہاں پر بھی 700,000 اور یہاں سے آپ کو balancing value ملے گی 2 8 3 6 to 5 profit اور loss account میں as loss on disposal expense کے طور پہ profit یہ بات سمجھ آگئی اچھا اب بھی میں depreciation expense نہیں calculate کر سکتا کیونکہ مجھے disposal 2 کے لیے بھی تو اس کی WDB چاہیے تو پہلے disposal 2 کے لیے بالکل ایسی working کریں کہ دیس پوزل 2 کے لیے بالکل ایسی working کرو یہ working 3 ہوگی ہمارے فاس accumulated depreciation on disposal 2 اب اگر اس کے لیے دیکھیں تو date of purchase کیا ہے 1st january 2004 1st january 2004 cost is 550 اچھا بھی بات سنیں یہاں پر ہم لوگ ذرا چور راستہ اپنانے لگے ہیں لیکن یہ چور راستہ اس time پر آپ نے اپنانا ہے جب آپ کی addition first day of the accounting year अब اگر disposal 1 دیکھو نا تو during the year تھا میں اس کے اوپر یہ چور راستہ نہیں اپلائے کر سکتا تھا لیکن اس کے اوپر جا سکتا ہے کیونکہ یہ first january پورا سال depreciate ہو رہا ہے تو اس question میں بیسیکلی دونوں method آپ کو پتہ چل گئے کہ disposal during the year ہو تو کیا کرنا ہے disposal کی data purchase start of the year ہو تو کیا کرنا ہے اب ہم لوگ کیا ریکٹ کہا تک لے کر جائیں گے اپنے current year کی opening تک date of disposal تک نہیں اپنے current year کی opening تک دیکھیں 2004 complete 2005 complete 6 complete 7 کو نہیں دیکھنا 7 تو میں نے اس کو تین سال بعد لے کر جانا ہے تو جب میں آپ کو ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ پڑھا رہا تھا تو میں نے اس ٹائم پر بھی آپ کو ایک فارمولا بتایا تھا اس ایس 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 ریز پار ٹی تو اس فارمولے سے ایس 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 سال بعد آپ کو و ڈی بی مل چاہی گی یہ جو آج آپ کا 550 کا ہے یہ تین سات بعد کتنی و ڈی بی ملے گی آل رائٹ اب یہاں پر دیکھیں 550 into 1 minus 10 percent raised to power 3 تو دیکھیں اس کی ڈی بی اس بی سیکلی اس کو فی چر وی کو آپ نے یہاں پر ڈی بی کنسی رہا ہے اور و دی بی اس 4 00 95 یہ پہ سمجھ جا گئی تو اب لوگ پہنچ چکے ہیں 1st january year 7 تو date of disposal کیا ہے 31st august 2007 31st august 2007 اس کے پہلے لیسے دیوشید کچھ سکتا ایچ پیسید کلیٹ کر لینے کیسے ۔ 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 ڈبل ٹو زیرو اب یہ دیکھیں یہ ایسیڈ تھا اپنی ڈیٹ آف ڈسپوزل پر ڈبل ٹو زیرو کا جبکہ میں نے اس کو سیل کتنے میں کر دیا تھا ڈبل ٹو زیرو کا تو اس ایسیڈ کے اوپر مجھے گین ہو گیا تو یہ ایک ایسا کمکریہنسیو کوشن تھا جو آپ کے پورے چپٹر کے سارے کنسپس کلیر کر دیتے ہیں جا بگار دیتے ہیں اچھا تو یہاں سے آپ کو ملے گی accumulated appreciation is equal to 550 less 374,220 and accumulated appreciation is تو ایسی سیچویشن میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ڈسپوزل کی اکیمولیٹی اپریشیشن ہی فائنڈ کرنی ہوتی ہے اور یہاں پر اپنے پاس آکر ڈسپوزل 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 اور یہ ڈسپوزل کیا پاس آ جائیں اکیمولیٹیڈ ڈیپریشیشن 175 780 اور یہاں سے آپ لوگ پہلے اپنے ڈسپوزل اکیونٹ سب سے پہلے ڈسپوزل اکیونٹ کو کمپلیٹ کریں پھر اپنے ڈسپوزل اکیونٹ کو کمپلیٹ کریں اور ایک ایک اکیمولیٹی ڈیپریشیشن اکیونٹ اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو اکیمولیٹ سائد کا ٹوٹل زیاد ہے and the total of credit side is total of credit side is six to five six to five seven eight zero balance جو کہ profit or loss count کو charge کریں گے as profit gain on disposal of building جو بھی asset کا name ہو and the answer is seven five اب اگر ہمیں دونوں کو merge کر دیتے نا تو loss profit کو اپنے اندر merge کر دیتا تو loss خود کم ہو جاتا تو ہم لوگ اپنی جو profit اور loss count کی statement بناتی ہیں اس میں ادر ان کا ملک سے شو ہوتی ہے وہ ہم لوگ نہ کر پاتے اور اس جس کی وجہ سے ادر انکم بھی غلط اور ہمارے expenses بھی غلط ہو جاتے ہیں اور آپ کو values put کرنے کا answer ملتا ہے یہ بات clear ہوگی سبچوں کو اب آپ لوگوں نے calculations کرنی ہے اپنے پاس depreciation expense for the year کی اب depreciation expense for the year کی calculation ہو سکتی ہے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے opening WDB یہ calculate کرنا بہت easy تھا asset account کا opening balance accumulated depreciation account کا opening balance 2300 میں سے 800 less کیا تو آپ کے پاس value آگئی 1500 یہ بات clear disposals کی WDB minus کرنا لیکن at the time of disposal نہیں کرنی opening WDB اب یہیں پہ بچے mistake کر لیتے ہیں کہ وہ جا کے نہ disposal ون تو یہاں پر آ کر وہ اس کی at the end جو ہمارے پاس value آئی تھی 58365 وہ جا کے less کر لیتے ہیں وہ نہیں کرنی وہ WDB اس کی ہے ہمارے پاس 31st May کی جبکہ میں موجود ہوں 1st January پر تو 1st January کی WDB دیکھو تو 1st January میں یہ asset ہمارا کتنے کا تھا 609000 کا 609 جا کے less کرنا اوکے opening WDB میں سے آپ نے disposals کی opening WDB less کرنی ہے یہاں سے less ہوگا 609 تو پھر کیا بتا سکتے ہیں کہ disposal 2 میں سے کونسی value جا کے less کریں 400950 سباز 400.95 کیونکہ میں amounting 1000 لکھ رہا تھا تو اس لیے میں نے 0.95 تو دیکھیں یہ value آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے total amount بتائیں 4900 یہ آپ لوگوں نے amounting 1000 لے کر غلط بتا رہی ہیں 4905 4905 ٹھیک ہے 09000 ملٹی پلائیڈ بائی 10% ملٹی پلائیڈ بائی اب یہ والا ڈسپوزل کتنا عرصہ آپ کے پاس رہا تھا اب basically اس کی depreciation ہم یہاں پر charge کر چکے ہیں 25375 یہی لکھی جا سکتی ہے اور یہ کتنے عرصے کے لیے تھا for five months 5 by 12 and the value is 25375 next disposal 400 950 ہیسی تھا ملٹی پڑی 10% and ملٹی پڑی اور یہ تھا 8 by 12 2, 6, 7, 3, 0 opening کے اوپر پھر disposals کے اوپر and at the end additions ہوئی تھی اب additions کو دیکھیں addition پہلی addition ہوئی 400 first fab کو 400 1000 multiplied by and multiplied by 11 by 12 first fab car so 11 xiaomi loka 11 by 12 and the value is then next addition 650 april 1st and multiplied by and the total depreciation expense for the year 2007 is 186 527 یہی amount ہے 186 اب جا کے اس کو close کر لیں 986 986 527 527 527 and the balance chapter number 6 complete next chapter میں انشاءاللہ ہم لوگ new chapter start کریں گے that's all part ڈے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ڑے ڈے